خسرہ اور روبیلہ کے لیے پردیش بھر میں چلائے جارہے ٹکا کرل ابھیان 31 دسمبر تک چلے گا 9 ماہ سے 15 وش کی آئیو کے بچوں کے لیے چلائے جارہے اس ابھیان کے بارے میں سومار کو مکشک سادھیکاری زلہ چکسلہ ڈاکٹر ایس کے تیواری نے بتایا کہ زلہ چکسلہ گورکپور کو 16 لاکھ 89 ہزار ٹکا کرل کا لقش ملا تھا جس میں 11 لاکھ سے زیادہ ٹکا کرل کر کے پردیش میں سب سے اوپر اسطحان پر قائم ہے اس سمجھ میں گورکپور نیز سمجھاتا سے بات کرتے ہوئے مکشک سادھیکاری ڈاکٹر ایس کے تیواری نے کہا میزلز روبیلہ کا ٹکا کرنا بھیان 26 نمبر سے شروع ہو کر 31 دسمبر تک چلے گا اور ابھی تک بھیان کے ہمارے جنپد میں بہت اچھی سفلتا رہی ہے ہم اتر پردیش میں نمبر 1 پر ہیں اور ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ 16 لاکھ 89 ہزار بچوں کا تھا جنہیں ہمیں ٹکا کرن کرنا تھا جس کے ساپکش ہم 11 لاکھ سے کچھ اوپر بچوں کا ٹکا کرن کر چکے ہیں اور اس میں کسی طرح کی کہیں پہ کوئی بیوہدھان نہیں آیا شروع میں تھوڑا ایسا ریزسٹنس کچھ اسکولوں میں ملا تھا لیکن جہاں پر بھی یہ دکت آئی تھی تو ہمارے نوڈل آفیسر سے اگر سوال ہو گیا تو وہ گیا کئی سکولوں میں مجھے خود بھی جانا پڑا ہے میں بھی گیا ابھی بھی اگر کہیں ایک آج سکول میں ایسا پتہ لگ رہا ہے کہ ریزسٹنس ہے تو اگر وہ ہم سے سوال ہوتا ہے تو ہوتا نہیں پرشاشن کی مدد لی جائے گی اور سبھی بچوں کا جتنے بھی ہماری ٹارگٹ میں ہیں وہ سبھی بچوں کا ہم ٹکا کرن کرائیں گے شروع میں دو ہفتے سکول میں ایمونیزیشن کرنا تھا لیکن ابھی تین ہفتے سکول میں ہم لوگ کریں گے بیچ میں ہم پیچپ بھی کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ہم آنگنباری سنٹرز اور آنے پلیسز پہ لگا کر موبائل ٹیموں کے دوارہ انٹمٹوں پر ان سب جگہ ایمونیزیشن کا ورک کریں گے لاسٹ کا جو سمیں بچے گا ایک ہفتے کا اس میں سارے چھوٹے ہوئے لوگوں کو سارے ایسے بچے جو کہیں چھوٹ گئے سکول میں آنگنباری میں تو ان کو ہم کور کریں گے اور انجانپدگورکپور میں یہ کافی سفہ لگیان رہے گا